السلام علیکم خواتین حضرات آج کی مرزا غالب کی غزل شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلی غزل یہاں پر ان کی آپ کے لیے پیش کی تھی جس کا پہلا شعر تھا دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا یہاں پڑیئے شرم کے تقرار کیا کریں اس غزل میں ہم نے مختصر تھی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن ہم سے ایک قسمیں بہت بری غلطی ہوئی تھی اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے اس میں ایک شعر میں ایک لفظ غلط پڑ دیا تھا ایسے غلطیاں ہو جاتی ہیں چونکہ ہم دن میں کوئی اور کام کرتے ہیں رات کو آپ کے لیے بیٹھ کر یہ ویڈیوز بناتے ہیں تو ممکن ہے اس کی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی ہو لیکن اس غلطی کی ہونے کی وجہ سے اس شعر کا پورا مطلب ہی تبدیل ہو گیا تھا تو ہم نے وہ غزل فیلہ الہٹا لی ہے اور اس کا انشاءاللہ ہم جلد ہی دوبارہ اس کی تشریح اور اس کے جو مطالب ہیں شعروں کے وہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے تو ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں آج کی غزل جو ہمارے سامنے ہے وہ اس کے لیے ہماری ایک سننے والی مہربان دوست ہیں سبسکرائبر ہیں تو انہوں نے فرمائش کی ہے کہ یہ غزل ہم شامل کریں جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں اس ترتیب سے ابھی اس غزل کا نمبر تو نہیں آتا لیکن بہرحال اب کیونکہ انہوں نے کہا ہے اور ہم یہاں پر اسی مقصد سے بیٹھے ہیں کہ آپ لوگوں کو غالب سمجھانے کی کوشش کریں تو ہم وہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کا پہلا شعر ہے شمارے صبحہ برغوبِ بُتِ مشکل پسند آیا تماشائے بیق کف بردنِ سد دل پسند آیا صبحہ کا مطلب ہوتا ہے تسبیح یا مالہ اور مرغوب کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف رغبت ہو جو پسند دیدہ ہو کرنے میں اچھا لگتا ہو پسند کے مطابق کیا جاتا ہو تو وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے محبوب کو جسے مشکل کام بہت پسند ہے تسبیح پھیرنے سے بڑی رغبت ہے تسبیح پھیرنے اس کو بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح اسے سو دل ایک ہی مرتبہ مٹھی میں لینے کا تماشا بھی اچھا معلوم ہوتا ہے بیق کف بردنِ سد دل یعنی سو دل ایک ہی تفاہ میں مٹھی میں لینے کا تماشا اچھا لگتا ہے تو یعنی اس کی جو تسبیح خوانی ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے عام لوگ تو تسبیح جب پڑھتے ہیں تو بھئی اس میں وہ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں کچھ ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جن سے سواب لینا مقصود ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب اس لیے تسبیح نہیں پھیرتا بلکہ وہ تو سو سو دل ایک ہی مرتبہ قبضے میں لینے کی مشک کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تسبیح کے سو دانے ہوتے ہیں اور محبوب کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر شاعر کو ایک خیال ہوا کہ محبوب سو سو دل مٹھی میں لے رہا ہے بظاہر دیکھنے میں شعر کافی مشکل ہے الفاظ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں لیکن اس کے معنوں میں کوئی خاص ایسا فتصفہ نہیں ہے جو مرزا غالب کا خاصہ ہے تو اس شعر کے یہی معنی کچھ ہمارے سواج میں آتے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں اگلا شعر ہے کہ با فیض بے دلی نومی دیئے جاوید آسا ہے کشا کش کو ہمارا اقدائے مشکل پسند آیا اس میں بے دلی جو ہے اس کا مطلب ہوگا عاشقی کہہ لیجئے افسردگی یا مایوسی بھی کہہ سکتے ہیں اور با فیض بے دلی یعنی بے دلی کا جو فائدہ ہے اس سے اور نومی دیئے جاوید کا مطلب ہے ایک ایسی ناومی دی جو ہمیشہ رہنے والی ہے ناومی دیئے جاوید جاوید کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو اور ناومی دی کہتے ہیں ناومی دی کو اور کشائش کو ہمارا اقدائے مشکل پسند آیا کشائش یعنی اقدے سلجانی کی صلاحیت یوں یہاں پر آپ اس کو سمجھ دیجئے تو فرماتے ہیں کہ بے دلی کی برکت سے یا اس کے فیض سے ہم اتنے بے نیاز ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے ہمیشہ کی مایوسی اور ناومی دی بھی آسان ہو گئی ہے اور اس کا برداشت کر لینا ہرگز مشکل نہیں یعنی وہی بات ہے کہ مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی مجھ پر کے آسان ہو گئیں مرزا کہی مصرہ ہے یعنی اور جو کشائش ہے یعنی جو مشکلات حل کرنے کی صلاحیت ہے اس کو ہمارا مشکل اقدہ اقدہ کہتے ہیں ویسے گرہ کو وہ پسند آگیا اور وہ نہیں چاہتی کہ یہ اقدہ کھلے تو وہ جس حالت میں ہے ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا اور اس کے کھلنے کی کبھی کوئی نوبت نہیں آئے گی تو اس کو آپ یوں سمجھ دیجئے یعنی اس شیر کا مطلب مختصرن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو ناومیدی ہے وہ اس غزل زیادہ بڑھ چکی ہے اور وہ ہمیشہ کیلئے صدا کے لئے ہو چکی ہے کہ وہ ہماری کوئی مدد کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گی اگلا شیر ہے اس غزل کا تیسرا شیر ہے کہ ہوائے سیر گل آئین آئے بے مہری قاتل کے اندازے بخون غلطیدن بسمل پسند آیا اس میں لفظ ہے ہوا یہاں ہوا سے مراد جو ہے وہ ایک تو ہوا ہوتی ہے نا یہ ہے ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے عارضو ارمان یا خواہش کہہ لیے اب بخون غلطیدن کا مطلب ہے خون میں لوٹنا تڑپنا یا خون میں بھر جانا خون میں لگ پت ہو جانا تو فرمایے رہے کہ جو اب بسمل کہتے ہیں تڑپنے والے کو تو فرمایے رہے کہ جو ہمارا قاتل ہے یعنی ہمارا محبوب ہے تو اس نے پھونوں کی سیر کی خواہش کی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد سیر و تفریح ہے بلکہ اسے خون میں بسملوں کے لوٹنے اور تڑپنے کا جو نظارہ ہے یا جو سما ہے وہ بہت پسند ہے اور یہ خواہش اس کی بے دردی اور سنگدلی کا نقشہ پیش کر رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پھول یہاں پر لگے ہو ہوتے ہیں جو پھولوں کی تختیں ہوتے ہیں اس میں ہوا پھرتی ہے تو سرخ سرخ پھول ہلنے لگتے ہیں تو شاعر نے یعنی مرزا غالب نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یاد آ گیا کہ جو بسمل ہوتے ہیں وہ بھی خون میں اسی طرح لوٹا اور تڑپا کرتے ہیں تو چنانچہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ محبوب کے پیش نظر پھولوں کی سیر نہیں ہے بلکہ بسملوں کے تڑپنے اور لوٹنے کا نظارہ ہے جو اسے بہت پسند ہے اور یہ ہی اس کی بے محری کا ثبوت ہے بے محری یعنی بے مربتی کا ثبوت ہے فرماتے ہیں اور آخری شعر ہے اس قدر کا کہ جراحت جراحت کا مطلب ہوتا ہے زخم اور ارماغا کا مطلب ہوتا ہے توفہ اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے ہدیہ قیمت کو کہتے ہیں اور غمخار کہتے ہیں دکھ مانٹنے والے کو تو کہتے ہیں کہ اے اسد اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں اور یہ اس زمانے کی غزل ہے جب مرزا غالب اپنا تخلص اسد کیا کرتے تھے غالب نہیں کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ اے اسد مبارک ہو کہ تیری دکھی جان کے لیے عشق ایسے توفے لائے ہے جو اس کی غمخاری کریں گے مثلا زخم علماس جس سے زخم بڑھتے ہیں جگر کے داخ یہ تمام چیزیں تکلیف اور عذیت کا باعث ہیں اور درد مند جان کے لیے یہی موضوع توفے ہو سکتے تھے تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو مبارک بات دی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیر جو ہے یہ بطور تنز انہوں نے کہا ہے مرزا غالب نے تو خواتین حضرت یہ آج مختصر سے غزل تھی مرزا غالب کی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تو انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ ملہن ہے ملہن ہے جو س sindتے ڈیتttے ہیں juste پھر ملہن ہے گفت د Coach چقد irm Mmm جو دیکھر ملہن ہے ritмان ملہن ہے گفت د Gary